بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سبچھا جی آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں بہت مزدار میٹھی میٹھی سی چوکلیٹ ساوس کی ریسپی چوکلیٹ سرپ کی ریسپی جو کہ آج ہم بنانے والے ہیں تو چلیں جناب اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں بہت آسان ہے اس کو بنانا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے سکس ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم نے شوگر لی ہے فور ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم نے کوکو پا آرڈر کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ ڈروپس جو ہے وہ ونیلہ ایسنس کے لیے ہیں ٹو ٹیبل اسپون یہاں پہ میں نے کارن فلار کر لیا ہے ساتھ ہی ون ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پہ گھر کا بناوا مکھن لیا ہے تو چلیں جناب ہم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ انگریڈینٹس کو اچھے سے نوٹ کر لیں تو جو شوگر ہے وہ ہم نے گرائنڈ کی ہوئی ہے آپ اس میں جو ہے اب یہ ایک چھنی لیں گے اس کے نیچے برطن رکھیں گے اور ان تمام اجزاء کو جو سوکھے اجزاء ہیں ان کو ہم نے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس بغیرہ نہ رہے جب اس کو ہم نے چوکلٹ ساؤس کو بنانا ہے تو اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہ بنے تو یہ جناب ہم نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اب یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دودھ ایٹ کیا ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ویس کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا جی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم ایک پیار سپورٹ لیں گے اور سارے بیٹر کو ہم اس میں ڈالیں گے اور فلیم کو جو ہم نے بالکل میڈیم رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور یہ تقریبا کوک ہونے میں پانچ سے سات منٹ لیتا ہے بلکہ اس سے بھی کم لیتا ہے اور ابھی ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ہم ویس کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ بنیں ساتھ ہی ابھی ہم اس کو کوک ہوتے ہوئے تقریبا تین منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس میں بٹر ایڈ کیا ہے یہ گھر کا بنا ہوا مکھن ہے اگر آپ دوسرا بھی لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے ونیلہ ایسنس ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں جناب تقریبا پانچ سے سات منٹ کے بعد جو چوکلٹ ساس ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہ بہت گرم ہے اس کی جو تھکنے سے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا بعد میں یہ پھر تھنڈا ہو کے زیادہ تھک ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اس طرح سے رکھیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ چوکلٹ ساس جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک دینا مات بولیے گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے اللہ دلہ ہم سب پہ حاصل کرم کرے ہم سب کے رسپے بے شمار اضافہ کرے اور ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے انشاءاللہ پھر ایک نئے ریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے تھینکس فر ووچنگ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ